اب اس سمیں کس کی بات میں کتنا لوجیک ہے بھاڑ میں جائے آپ کو وہی سمجھ میں آگا جو آپ کے پاپا کہہ رہے ہوں گے اور تاؤ یا چاچا کتنی بھی لوجیکل بات کر لے آپ اس کو اس بھاو سے سنیں گے کہ نہیں سیننے اس بات کو خارش کر رہے ہیں اس بات کو اس کو رشت دھانت میں کیسے لے کے آئیں گے سرل بھاشا میں اس سمجھ میں بھی یہ ہوا راون رام کو ڈانٹ رہا ہے پرش نے پوچھ رہا ہے ان سے کہ آپ نے میری بہن سے ایسا کیوں ہونے دیا جو آڈینس ہے آڈینس کو قائدے سے کیا ہونا چاہیے سادھار نہیں کرانا ہے راون سے تعداب میں ہو جانا چاہیے صدی سی بات ہے کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے جو چرطر کسی کو دیکھ کے بات کر رہا ہے سوچ رہا ہے اس سے تعداب میں ہو جاتا ہے سیتا نے رام کو دیکھا سیتا کے من میں اچھا بھاو آیا آپ کا سیتا سے تعداب میں ہو گیا پھر رام نے سیتا کو دیکھا رام خوش ہے آپ کا رام سے تعداب میں ہو گیا اس سمیں رام دھنش رہے گئے ہیں رام کہہ رہے ہیں ہی عشوہ شکٹی دینا آپ بھی ساتھ ساتھ ایسے کر رہے ہیں سیتا کریے ہائی ربہ اٹھوا دینا ان سے آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو جو جو چرطر آشترہ کے روپ میں آ رہا ہے آشترہ علم من جانا ہے آپ لوگوں کو آشترہ یعنی جس کے من میں بھاو آ رہا ہے منچ پر جس کے من میں بھاو آ رہا ہے آپ کا تعداب میں اس کے ساتھ لگتار سیٹ ہوتا جا رہا ہے اس لئے سدھرنکرن ہو رہا ہے رام کے من میں یہ سوال آ رہا ہے کہ رام نے غلط کیا ہے اور رام رام سے سوال پوچھ رہا ہے اس نیم کے حساب سے رام کیونکہ اس سمیں آشترہ ہے تو آپ کے من میں تعداب میں رام کے ساتھ ہو جانا چاہیے اور رام سے پوچھے جانے والے سوالوں پر آپ کی منڈی ہلنی چاہیے ہاں رام بتاؤ ہاں بتاؤ رام جبکہ ہو کیا رہا ہے رام پوچھ رہا ہے اور آپ کو غصہ رہا ہے اچھا اور پوچھے گا تو اور پوچھے گا رام جیسے پوچھے گا آپ کے من میں یہ بھاو آ رہا ہے جبکہ نیم یہ کہتا ہے کہ اگر آشترہ کے ساتھ تعداب میں ہوتا ہے تو اگر رام رام کو دھکار رہے ہیں تو آپ کے من میں وہ دھکار والا بھاو آ نہ چاہیے اور آگے بڑھ لیں بڑھئے رام چلا گیا آشوک وارڈگا میں وہ سیتا کو کہہ رہا ہے کہ ہے سیتا دو مہینے ہو گئے آپ کے پتی نہیں آئیں گے وشواس کیجئے میری ویوستہ بہت مجبوط ہے آپ کے پتی آپ کا دیور ایسے سے لوگوں کو کہاں نپٹاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے ان کو من سے نکال دیجئے میرا پرستہ ویتحاوت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جس دن آپ کہیں گی میں آپ سے بیوہ کرنے کو تیار ہوں میں چاہتا ہوں تم شلنگا کی پٹرانی بنو گیا یہ جیسے بہت بڑی شلنگا ہے تم پٹرانی بنو شلنگا کی پرس آپ نے بکے دیتا ہے اب یہاں پر جو راون ہے اب یہاں جو راون ہے راون کے من میں سیتا جی کے پتی رتی بھاؤ ہے عجیب سا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو اس سمع ہے نہیں لگ رہا کھون تو نہیں کھول رہا کسی کا نہیں نا ٹھیک ہے میں نے اسے سیتا جی بولتا کہ تھوڑا سو شانت رہے ماملہ اس سمعے راون کے من میں سیتا جی کے پتی رتی بھاؤ ہے ٹھیک راون آشتر ہے تعدابت میں آشتر کے ساتھ ہوتا ہے آڈینس کا بھاوک کا سادھارنی کرنے کے نیام سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب راون سیتا جی سے کہے کہ سیتا جی میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں آپ کو آمنتد کرتا ہوں کہ آپ شیلنگا کی پٹرانی بنیں تو آپ کے من میں یہ بھاو آنا چاہیے تھا کہ ہاں ہاں پرستاو ہے پرستاو ہے سوچئے پرستاو ہے اتنا اچھا پرستاو ہے اور آ کے آ رہا ہے تو باہر نکل کم مخت سیتا جی کو بولتا ہے نیچ کہیں کا من میں بھاوی آ رہا ہے تو سادھارنی کرن کیوں نہیں ہو رہا یہاں پر اس کو شکل جی نے کہا کہ ہم اس کو بولیں گے رسات مقتہ کی مدھیم کوٹی اس میں اسی